سابر مرتی دریا کے کنارے خوبصورت آباد یہ شہر ہسٹوریکل بھی ہے لیٹس بھی ہے بہت زبردست ہے جگہ میں 1960 کو جب گجرات سٹیٹ الگ ہوئی تھی تو 1960 سے لے کر 1970 تک یعنی دس سال اپنی ٹیک سٹائل کی انڈسٹری کو لے کے اسے مانچسٹر ہو احمد آباد کا ذکر جب بھی کرو گھوم پھر کر دماغ میں مودی جی آئی جاتے ہیں آئے بھی کیوں نہ کہ وہ واحد شکل ہے اینڈیا کی پی ایم شیپ خواہش تھی احمد آباد کو دیکھنے کی اور سچ میں دیکھ کے بہت اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر دیکھنے اور سنے والے کو السلام علیکم فرنڈز سوگت ہے آپ کا آج کی ویڈیو میں اسکلیمر سبردست ریور سابر مرتی احمد آباد گجرات اس میں پھر نوت ہو جی اس کا کنسیپٹ ہوگا تریاہ کی وجہ سے ہم ترنگا تو یہاں بھی انچا لگے کیا بات ہے سبردست مانت ہے پٹیل جی کا مجسمہ یہ بڑے والا تو نہیں ہے بڑے والا تو کسی پہاڑی پہ لگے چاہ ہیریٹیج سٹی ہے پندرمی صدی میں آباد ہوگا تھا ہم یعنی کہ ہسٹری بھی ہے اس شہر کی اچھی خاصی ڈیویلپٹ بھی جاری ہے بڑی گنچی امارتیں بنائی جاری ہیں اوہ یہ کیا سفید بیلڈنگز وائٹ بیلڈنگز کا پورا ایک جہانہ بھاد ہے کوئی نیا شہر ہی لگ رہے ریٹیل یہ اس لیٹس ہمارت ہے اوہ کونی اسی ہمارت تھی کیا بات ہے جار یہ سٹیشن ہے یا ائرپورٹ تریاہ کا نظارہ بہت کمالک ہے یہ سارا لگتا ہے خود بنایا گیا ہے اس کے دونوں کناروں کو سابرمتی ریبر جس طرح ترتیب سے چال رہے ہیں نا اس کے دونوں کنارے کو لگتا ہے خود سے بنایا گیا ہے قدرتی تو یہتنا سٹیٹ نہیں ہوتا فواروں کا نظارہ بھی کمالک ہے نائٹ لائف آگئی ناچ گانے کا بھی انتظام ہے کلاب ہے کیا بات ہے بھئی پوری پوری انٹرٹیئرمنٹ ہے پوری رنگ رنگ ہی نہیں ہے احمد آباد کی زندگی میں صبح سے شام تک جاگتا ہے احمد آباد رات میں تو پھر کچھ زیادہ ہی جاگتا ہے پوری انٹرٹیئرمنٹ ہے پوری انٹرٹیئرمنٹ ہے پوری انٹرٹیئرمنٹ ہے یہاں پہ اچھی خاصی جگہ بھی کھالی پڑی ہے کوئی نہ مودی جی رہ گے تو یہاں پہ بھی بات نہیں جائے گی گرینری ہے یہاں پہ وہ پیچھے دریاء کا نظارہ یہ کوئی سرکاری امارت لگ رہی تھی روڈ انفر اسٹرکچر آ گیا نائٹ ویو میں کچھ کچھ مارتے بہت شاندار ہیں لیکن ڈیر ویو مجھے تو ابھی تک زیادہ اچھا لگ رہے سپورٹس سٹی آ گیا سوینگ پول اممممممممممممممممممممم ایسے دفتر امریکہ میں اور بڑے ملکوں میں آتے ہیں اب اتنی بڑی اوپن پارکنگ ہوتی ہے ڈونٹ میس ڈیٹ پارٹ نہیں کرتے جی میس دن کا نظارہ زبردست ہے یہ تو ہندو دھرم سے متعلق کچھ آ گیا کوئی ایونٹ لگ رہا ہے یہ ہندویزم میں بڑی رنگ رنگ ہی نہیں ہے کوئی پوری اینیمیشن کر کے کوئی فلم سی بنائی ہوئی لگتی ہے زبردست ہے یار یہ ہر روز تو نہیں ہوتی ہوگی جتنا کس میں احتمام لگ رہے کرکٹ سٹیڈیم ورلڈ ڈارجسٹ کرکٹ سٹیڈیم یہ فنکشنل ہے فنکشنل ہے تو بڑی زبردست بات ہے دنیا کا سب سے بڑا سٹیڈیم ہیتر ہے احمد آباد میں بہت اچھی تھی بہت بہت اچھا تھا احمد آباد انڈیا کا مانچسٹر ختم ہو گئی یہ ویڈیو سابر مرتی دریا کے کنارے خوبصورت آباد یہ شہر ہسٹوریکل بھی ہے لیٹس بھی ہے بہت زبردست ہے تاریخی حوالوں کی بات کریں تو چودہ سو گیارہ میں گجرات کے بادشاہ احمد شانیز شہر کا نام احمد آباد رکھا تھا اس سے پہلے اس شہر کا نام کوئی اور تھا یکم مہین نانٹی سکسٹی کو جب گجرات سٹیٹ الگ ہوئی تھی تو احمد آباد کوئی کیپٹل بنایا گیا تھا اب گاندی نگر اس سٹیٹ کا دارال حکومت ہے حریانہ اور پنجاب کی طرح مہراشترا اور گجرات بھی اپنی زبان کی وجہ سے تقسیم ہوئی تھی احمد آباد آج انڈیا کا پانچمہ بڑا شہر اپنی عبادی کو لے کے جبکہ یہ سٹیٹ گجرات کا سب سے بڑا شہر اپنی عبادی کو لے کے آٹھ ملین سے زیادہ اس شہر کی عبادی ہے نائنٹین سکسٹی سے لے کر نائنٹین سیونٹی تک یعنی دس سال کے لیے یہ سٹیٹ گجرات کا کیپٹل رہا پھر گاندی نگر کو عباد کر کے سٹیٹ کا کیپٹل بنا دیا گیا آج بھی گاندی نگر کو احمد آباد کا جڑوان شہر یعنی ٹوین سٹی بھی کہا جاتا ہے اپنی ٹیکسٹائل کی انڈسٹری کو لے کے اسے مانچسٹر آف انڈیا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر ٹیکسٹائل انڈسٹری اچھے خاصے پر مانے پر پائی جاتی ہے جب بھی احمد آباد اور گجرات کا تذکرہ ہو تو گھومپیر کا زیر میں مودی جی آ جاتے ہیں آئے بھی کیوں نہ کہ وہ اس ریاست کے لادلے چودویں وزیرا رہے ہیں جو تیرہ سال تک مسلسل اس صوبے کے چیف منسٹر رہے ہیں اور اس دوران وہ بہت با اختیار تھے ویسے مودی جی کی اقتدار میں رہنے کی وجہ جو بھی ہو لیکن یہ بات اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ مودی جی پر اقتدار کی دیوی مہربان بہت زیادہ ہے کہ انہوں نے تیرہ سال بعد جب گجرات کی سی ایم شپ چھوڑی تو انہیں انڈیا کی پرائی منسٹر شپ مل گئی اور اب وہ دوسری ٹرم لے رہے ہیں اب یہ بات میرے علم میں نہیں ہے کہ تیسری بار انڈیا میں کوئی شخص وزیراعظم یا صدر بن سکتا ہے کہ نہیں کیونکہ دنیا کے بہت سے موالک میں تیسری بار صدر یا وزیراعظم نے پر پبندی ہے لیکن جس طرح مودی جی مقبول ہے اور بی جے پی مختلف ریاستوں میں جیتی ہے لگ تو یہی رہا ہے کہ اگر کوئی آئینی پبندی نہ ہوئی تو مودی جی ہی انڈیا کے آئندہ وزیراعظم نہیں ہوں گے تیسری مرتبہ اگر آپ پیارے سے انڈیا ویور ہیں تو آپ میری بات سے بلکل بھی اتفاق نہیں کریں گے کہ مودی جی کے دور میں چاہے وہ سی ایم شپ ہو گجرات کی یا انڈیا کی پی ایم شپ ہو انڈیا کے سیاسی محول میں اچھا خاصا فرق آیا ہے میں زیادہ تاریخی بات نہیں کرتا جولائی دو ہزار آٹھ کے واقعات کی بات کرتا ہے جسے احمد آباد دھماکوں کے نام سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے یہ دریا کنارے آباد اس پور سکون شہر کا ایک سخت اور بڑا تلخ واقعات تھے اس واقعات کے بعد انڈیا سپیشلی گجرات میں اینٹی مسلم بیانیہ کو بڑا چڑھا کر پیش کیا گیا جس کے صرف اور صرف سیاسی مقاصد تھے اور اپنے دھرم کے ووٹروں کو اپنی طرف اکرشت کرنے کے لیے انٹی مسلم نعرہ لگایا گیا ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ احمد آباد کی خصوصی عدالت نے احمد آباد بندھماکوں میں ملوث انچاس لوگوں کو سزا دیا جن میں سے اٹیس کو سزائی موت جبکہ گیارہ کو عمر قید کی سزا سنائی گئی سٹیٹ ماں کی طرح ہوتی ہے شاید ہی کوئی انڈین اور پاکستان ہی ایسا ہو جس نے یہ جملہ نہ سن رکھا ہو لیکن احمد آباد کی خصوصی عدالت کی طرف سے احمد آباد بندھماکوں میں جو فیصلہ آیا اس کے بعد گجرات کی سٹیٹ کے اوفیشل پیج اور بی جے پی گجرات کے اوفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ایسی تصویر شائع کی گئی ایک ایسی تصویر شیئر کی گئی جس میں 200 ملین مسلمان منورٹیز بہت غلط بات تھی یہ مین ہی کہہ رہا آپ ٹویٹر سے پوچھے کہ آخر اس پوسٹ میں ایسی کیا بات تھی کہ ٹویٹر کو وہ پوسٹ ہٹانا پڑی باقی پولیٹکس اپنی جگہ لیکن سچ ہے کہ دریاء کناری آباد یہ شہر بہت پرسکون ہے مجھے تو احمد آباد دیکھ کے بہت اچھا لگا یہ ہمارے پاکستان سے قریب ہے اس وجہ سے اس کا کلچر بھی کوئی اتنا زیادہ مختلف نہیں لگا ویسٹ انڈیا اور ساؤتھ انڈیا کی طرح کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں لگا بہت خواہش تھی احمد آباد کو دیکھنے کی اور سچ میں دیکھ کے بہت اچھا لگا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اگر آپ بھی کسی ویڈیو پر اریکشن چاہتے ہیں تو اپنی قیمتی رہی کمن باکس میں ضرور دیجئے گا اس ویڈیو کو قیمتی سمیہ دینے کے لیے بہت سارا دھنے بات اللہ حافظ